کیوں ہم نے اپنی خود زندگی ایسی کر لی ہے ہمارے ہر چیز ہیپیزد ہے جن کی زندگیوں میں نظم نہ ہو وہ کس طرح اس ایک کا انتظار کر رہے ہیں جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے امامت نظام کائنات ہے ہر چیز منظم ہے جہاں سورج ذرا سی دیر کے لیے اوپر نیچے نہیں ہو سکتا زمین اگر ایک لمحے کے لیے اپنے دائرے سے باہر ہو جائے یا سرد ہو جائے گی یا تباہ ہوگا گرم ہو جائے گی جس کائنات میں ہر چیز اتنی پلینڈ ہو خون کے چلے سے لے کر آنکھوں کے چھپکنے تک ذرات کے زمین پر منتقل ہونے تک ہواوں کے چننے تک کبھی کندوں کے بیچ سے آم کا درخ نہیں نکل دے دیا ہر چیز منظم ہے صرف ایک ہم نظام میں نہیں ہماری زندگی میں کوئی سسٹر ہی نہیں تو جب تک میں سب جوانوں سے کہہ رہا ہوں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ یہ سب جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں اپنی زندگی کی قدر کریں پرسنل ڈیولمنٹ کریں اپنا ٹائم مشخص کریں کتاب پڑھنے کا ٹائم پہلی بات تو کتاب پڑھیں کتاب دوست بنیں جو قومیں کتابیں نہیں بڑھتی وہ قوموں کا حال یہی ہوتا ہے کتابیں لائبریریوں میں رہ جائے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کتاب دوست بنیں آہ آسان ہے کتاب پڑھنا مشکل ہے کتاب پڑھنا اتنے ووٹس ایپ کے فیس بک کے ٹک ٹاک کے پتا نہیں سنیپ چیٹ کے اور پتا نہیں کیا کیا تو آپ پڑھتے رہتے صبح جام تک آپ خود کیلکولیٹ کریں آپ پہلے اپنے آپ کو کیلکولیٹ کریں آپ اپنا ٹائم کتنا ویسٹ کرتے ہیں اچھی چیزیں بھی دیکھتے ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن ویسٹ کتنا کرتے ہیں سب کا سٹیٹس دیکھتے ہیں نا آپ ایک سٹیٹس کتنے سیکنڈ کا ہے 38 سیکنڈ سے لے کے 40 50 تک اس سے تو ظاہر آگے بات ہی نہیں ہے کتنے سٹیٹس آپ دیکھتے ہیں کتنا سواب ملتا ہے آپ کو اسی کو جمع کریں آیت اللہ خاملہ ہی کہتا ہے کہ میں نے تستر خان بچھانے تک جو گھر میں بچتا تھا اور کھانا آتا تھا اس درمیان میں میں نے تفصیل کے دورے وہ ختم کیا ہے ایسے ہی بھر بنتے ہیں نا لیڈر ایسے ہی بھر بنتے ہیں ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے ہمارے باس قرآن کے لیے ٹائم کس کو کس کا انتظار کر رہے ہیں جو آئے گا وہ کون ہے جو آئے گا وہ کونسی حکومت کو لے کر آئے گا دریہا میں قرآن کی تو آج اگر قرآن سے دوستی ہوگی تو کل حکومت میں داخلہ ملے گا یا نہیں ملے گا